اسلام علیکم میں ہمد آدھ سمرو امران خان پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا جیل بھی جائیں گے یہ اعلان کر رہے ہیں حکومتی اتحاد کے بڑے اور وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے قوم کو عید کا توفہ دینے کا اعلان کیا ہے اور ایک توفہ وزیر آلہ بلوچستان نے ایک وزیر آدم کو دیا ہے اور عمران خان جو مطالبہ کر رہے تھے جیڈیشل کمیشن کا مراسلے پر امریکی سازش کے اوپر جیڈیشل کمیشن کا تو اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے کمیشن بن سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اپنے اس مطالبے پر قائم رہے تو اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے بازابتہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے خلاف نہ صرف سڑکوں پر چوکوں چورہوں پر بلکہ سوشل میڈیا پر بھی مہم ہوگی بلکہ پشاور میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے اس دن خطاب کیا جس دن پی ٹی آئی ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے الیکشن کمیشن کے اوپر جانب داری کا الزام لگا کر پروٹسٹ کر رہی تھی اور ادھر عمران خان صاحب پشاور میں خطاب کر رہے تھے مظاہروں میں تو کوئی جان نہیں تھی ہونی بھی نہیں تھی کیونکہ دن میں تھے رات کو ہوتے تو پھر تحریک انصاف کے لوگ رات کو نکلنے میں شیر ہیں دن میں نہیں نکل پاتے یہ نہیں سمجھاتی بات کہ دن میں کیوں نہیں نکل پاتے چلیں ابھی تو روزیں ہیں رمضان کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے گرمی تھی لیکن عام حالات میں بھی پی ٹی آئی کے شوز جتنے بھی ہوتے وہ زیادہ تر رات کے ہوتے اور بہت اچھے خاصے ہوتے تو بہرحال عمران خان صاحب نے پشاور میں کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف اب ملک بھر میں بھرپور مہم چلائیں گے اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایجنٹ ہیں گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے جماعت کے جتنے بھی الزامات تھے وہ انہوں نے مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی نے ریفرنسز بھیجے تھے یا خط لکھا تھا اپنے ارکان کے متعلق کے جی ان کے خلاف انہوں نے آرٹیکل تری سٹھ ایک کی خلاف وردی کی ہے لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو نوٹسز بھیج دیئے ہم نے تو سماعتیں کر لی اٹھائی سو چھ مئی کی تو یہ پروٹیسٹ اس تناظر میں ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور دوسرا کہ جو فورن فنڈنگ کیس اپنے روانی سے چل رہا ہے اور تحریک انصاف کے وکیل کے دلیل چل رہے ہیں تو اس کے بعد اس پر اس کا فیصلہ جو بھی آنا ہے آنا ہے تو جانبداری کے الزامات الیکشن کمیشن نے کر دیا مسترد لیکن عمران خان صاحب جس چیف الیکشن کمیشنر کو ہیرہ کہتے تھے انصاف کا پتلا کہتے تھے کہ یہ انصاف یہاں سے ہوگا یہی سے وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ یہی سے چشمہ یہی سے نکلے گا تو وہ کہتے تھے یہی سے انصاف کا چشمہ یہی سے پوٹے گا عمران خان صاحب قوم کو بتایا کرتے تھے کہ جی چیف الیکشن کمیشنر ہیرہ سپر ہیرو ہیں یہ اور میں اسی لیے ان کو لے کر آیا ہوں اور اسی لیے میں نے فورن فنڈنگ کیس کے معاملے میں التواہ نہیں لینا کیونکہ یہ انصاف کریں گے اس سے پہلے والے جو جانبدار تھے اب جب معاملہ کنکلین کی طرف جا رہا ہے فیصلے کی طرف جا رہا ہے بڑی پیمانے پر مہم بھی چلا رہے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ بھی قرار دے رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو اپنا ٹائگر بنانا چاہتے تھے چاہے فوج تھی چاہے عدلیہ تھی چاہے الیکشن کمیشن ہے اب ادارے اپنی کانٹروورشل اس سے نکل کر کونسٹیوشنل کردار میں آگئے ہیں کونسٹیوشنل کردار میں آگئے ہیں متنازہ کردار سے نکل کر آئینی کردار یا آئینی داہرے کے اندر آگئے ہیں تو عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں یہ جو کونسٹیوشنل کردار یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹرم ایسی ہو جیسے میں نے اس پر وہ استعمال کی ان کا نام لیا تو عمران خان صاحب کو واقعیتاً جو ادارے آئین اور قانون کے ساتھ چلے وہ عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تو وہ چاہتے ہیں جس طرح صدر مملکت ان کے جس طرح بنی گالا سے ان کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے پتلی تماشاں ان کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے پتلی تماشاں لگایا ہوا ہے جس طرح گورنٹ پنجاب کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے یا ان کے ذریعے تماشاں کیا ہوا ہے پنجاب کا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے ادارے ان کے اشاروں پر ناچیں یہ بات اس میں شک کوئی نہیں رہ گیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہی آئین ہو جو میں کہوں وہی قانون ہو جو میں کروں وہی دستور ہو تو یہ عمران خان صاحب کا شوق ہے تو اب انہوں نے اسی شوق کو پالنے کے لیے اب الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے چرائے شروع کر دی اور میں آپ کو کئی بارے گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ کیونکہ الیکشن کمیشن سوفٹ ٹارگیٹ ہے عمران خان صاحب کا یہی ارادہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے لیے تھا یہی ارادہ ان کا پاکستان کی فوج کے متعلق تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی حکمت کے خاتمے کے بعد فوراں جو ٹرینڈز چلے تھے وہ فوج کے خلاف چلے تھے عدلیہ کے خلاف چلے تھے لیکن پھر جب وہاں سے جواب آیا پھر ڈی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس آئی ہے اور پھر وہاں سے ٹرینڈز چلانے والوں کا تاقب کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ججزیز کے خلاف عدلیہ کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں ان کا ایف آئی جب متحرک ہوئی تو وہ ٹرینڈز تھنڈے پڑ گئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس ایک ادارہ آ کر بچا تھا پارلیمنٹ کا تو وہ ستیہ ناز کری چکے ہوئے تھے ایک ادارہ بچا تھا وہ تھا الیکشن کمیشن جو سافٹ ٹارگٹ تھا تو عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں تو یہ تھی اسٹوری کی آج کی اس میں ایک اسٹوری اور دوسری بزیرعالہ بلوچستان صاحب جو ہے قدوس بزنجو صاحب انہوں نے حاتم تیہ کی قبر کو لات ماری ہے بھائی انہوں نے آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر حکومت کو بلوچستان کا حکومت کا جو تیارہ تھا پرانا جہاز تھا جو بزیرعالہ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے انہوں نے توفہ دے دیا ہے اور ملاقات کی ہے سردار تنویر علیہ صاحب سے سردار تنویر علیہ صاحب سے ملاقات کر کے ان کو توفہ دینا بات ذرا جو ہے وہ ہے کوئی بات میں پیچھے کچھ ہے کیونکہ سردار تنویر علیہ صاحب جو ہے وہ بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ ایٹی ایم ہے تو پرانا تیارہ خراب پڑا ہوگا ہوگا اس پر وہ مرمت چرمت کروائیں گے اس کو چلائیں گے سردار علیہ صاحب لیکن اس کے بدلے قدوس بزنجو صاحب ان کو کیا دیں گے بطور وزیرعالہ یہ سب سے بڑا سوال ہے اور قدوس بزنجو صاحب پرسوں جب شہباز شریف صاحب گئے تھے بلوچستان تو انہوں نے ان کا بڑا خوبصورت استقبال کیا تھا ان کو پتا تھا کہ جام کمال جو ہیں وہ اس اتحاد میں ہیں قدوس بزنجو صاحب اس اتحاد میں نہیں تھے جام کمال اس اتحاد میں تھے جس نے اتحاد نے عمران خان صاحب کو گرایا ہے بی اے پی خالد مقسی وغیرہ سارے تو ان کو پتا تھا کہ اب میری چھٹی ہو سکتی ہے لہٰذا انہوں نے شہباز شریف صاحب کا تو بہت اچھا آدرباؤ کیا بہت اچھا استقبال کیا ان کو بہت اچھا ویلکم کیا تو ہونا بھی چاہیے حکومت صوبے میں جس کی مرضی ہو وہ جیسچر وزیرعالہ جب جائیں تو یہی ہونا چاہیے کہ وزیرعالہ جو ہے وہ نہ صرف ان کا استقبال کریں بلکہ وزیرعالہ صاحب کو بھی اس صوبے کے وزیرعالہ کو تمام جو ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں ان میں ان کو رکھنا چاہیے ساتھ عمران خان صاحب نہیں کرتے تھے مراد علی شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب آئے اور چلے گئے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا عمران خان صاحب کیونکہ اس طرح چلنے کے عادی نہیں ہے تو بہرحال ایک کام کیا انہوں نے بلوچستان کے وزیرعالہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا جی انہوں نے توفہ دے دیا پورا کا پورا جہاز حزاد کشمیر کے وزیرعالہ وزیرعالہ وزیرعظم کو حالانکہ وہ خود خرید سکتے تھے انہوں نے وہ جتنے میں حکومت بنائی ہے وہ اسے کئی کم پیسوں میں جہاز خریدا جا سکتا ہے تو وہ خرید سکتے تھے لیکن بھارات اب اگلا ہے وزیرعالہ عمران خان صاحب نے دیا ہے توفہ قوم کو انہوں نے ایک تو چھٹیاں وفا کی حکومت نے چار عید کی لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ یکم مئی کے بعد کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور خاص طور پر عید کے دنوں میں تو بالکل نہیں ہوگی عذاب بنا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ گھر میں آپ جائیں بیٹھے تو لاہٹ نہیں ہوتی پانی کی موٹر نہیں چلتی پانی نہیں ہوتا فرج نہیں چلتے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں عذاب ہوتا ہے ایک انسان زندگی عذاب بنی ہوئے اور ہم تو بڑے شہروں میں رہنے والے لاہور جیسے شہر میں جہاں لوڈ شیڈنگ نسبتاً کم ہوتی ہے آپ سوچیں جو چھوٹے دہاتی علاقے خاص طور پر بلوچستان کے اور سندھ کے وہاں تو آج بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو عذاب ہوتا ہے تو اب ان علاقوں کی بھی حکومت کو چاہیے شاہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ذرا خبرگیری کر لیں کہ یار وہاں پر بھی جہاں پچاس نگری تک جاتی ہے گرمی پینتالیس تو نارمل ہوتی ہے نا مطلب دادو ہو گیا لادکانہ ہو گیا نواب شاہ ہو گیا سبی ہو گیا نصیر آباد ہو گیا یہاں پر تو گرمی مطلب نکل نہیں سکتا کمروں میں پیٹ نہیں سکتا بغیر پنکھے کے ویسے بھی اتنی شدید گرمی میں تو ادھر بھی وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے اب میں آتا ہوں اپنی دوسری بڑی سٹوریز پر عمران خان صاحب پر مقدمہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں غداری کا مقدمہ جیل کیسے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ لیکن ایک عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا عدالتی کمیشن کا انہوں نے کہا تھا کہ جی عدالتی کمیشن سے نیچے ہم بات نہیں مانیں گے جو مراسلہ امریکی سازش اس پر شہباز شریف صاحب نے جو انسی کی میٹنگ کی ہے یا پارلیمنٹ کو بریفنگ ہوگی اگر اب ہم کچھ نہیں مانیں گے ہم صرف اور صرف عدالتی کمیشن مانیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا عدالتی کمیشن تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی کراچی میں پیپلز پارٹی کی سی سی کے جلاس کے بعد پریس کانفرنس تھی لہٰذا پیپلز پارٹی حکومت حکومت اتحاد کی دوسری بڑی پارٹی ہے اور اہم اتحادی ہے اور بہت سی چیزوں میں وہ ڈرائیو کر رہی ہے بہت سی چیزوں میں فرنٹ سیٹ پر ہے مسلم لیگ نون بہت سے معاملات میں پیچھے ہے وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر حکومت بنانے کا جتنا کارنامہ تھا یاسف زرداری کا اور بلاول بھٹو زرداری کا رچایا ہوا تھا مسلم لیگ نون کی فل سپورٹ اس میں تھی تو لہذا پیپلز پارٹی بہت سی چیزوں میں فرنٹ سیٹ پر ہے تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں جیوڈیشنل کمیشن کا ہم اس پر راضی ہیں ٹھیک ہے جی اس پر بات ہو سکتی ہے جیوڈیشنل کمیشن بن سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب خود حکومت میں تھی جب ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان کے اوپر یہ چاف ہوا تھا جیوڈیشنل کمیشن بنایا تھا شروع بھی بنا دیتے اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بنایا تھا لیکن ہم میں بات کروں گا بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں اتادیوں کے ساتھ بات کروں گا اپنی حکومت جو ہنیڈی گورنمنٹ کا نام دے رہے ہیں ان کو اتادی حکومت کا میں اتادیوں کے ساتھ بات کروں گا بلاول کل حلف اٹھا رہے ہیں وزیر خارجہ کا حلف اٹھا کر کہ جیوڈیشنل کمیشن کی بات ہے تو ہم اوکے ہم تیار ہیں دوسرا انہوں نے جو پیبلز پارٹی کی سی سی نے مطالبہ کیا ہے یہ سب سے اہم بات ہے پیبلز پارٹی کا مزاج آپ ذہن میں رکھیے پیبلز پارٹی نہ انتقام لینے میں یقین رکھتی ہے نہ مقدمے بازیوں میں یقین رکھتی ہے وہ کے لیے جو ہوا نکل جاؤ یار آگے اب آگے بڑھو تو وہ جو بلاول بٹو اکثر کہا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو کہ عمران خان صاحب کو کہ دعا کرو کہ ہمارے بعد آپ کے بعد ہماری حکومت ہے پیبلز پارٹی کی حکومت ہے مسلم لینے نون کی نہ ہے ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اب ہوا یہ کہ دونوں کی حکومت آگئی ہے تو بلاول بٹو یہ سٹیٹمنٹ دینے کا یا یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا لیکن اب یہاں معاملہ انتقام سے کہیں دوسری طرف چلا گیا ہوگا پیبلز پارٹی کی سی سی کی جلاس میں یہ چیز کہی گئی ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو آئین توڑا گیا نو اپریل کو یا اس دوران تحریک ادم اعتماد کے دوران وہ کہہ رہے ہیں آئین شک نہیں ہوئی ہے آئین کے ساتھ بغاوت کی گئی ہے تو جو آئین توڑا گیا ہے اس میں عمران خان صدر مملکت سپیکر جتنے لوگ ملوث ہیں پارلیمنٹ جائزہ لے اور ہمارا مطالبہ ہے پارلیمنٹ سے کہ پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے اور پارلیمنٹ دیکھے کہ ہاں واقعی آئین ٹوٹا ہے تو پھر تحقیقات کروا کر سزا دلوائی جائے عمران خان آریف الوی گورنرز اور اس میں آریف الوی صاحب براہ راز شاید اس میں نہ ہو لیکن سپیکر اور دوسری سپیکر تو پیپلز پارٹی جب یہ مطالبہ کرے اور مسلم ڈیگ نون تو اس انتظار میں ہوگی کہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑی چیز لے آؤ اور پیپلز پارٹی راستے کی رکاوٹ نہ بنے تو اب پارلیمنٹ اگر تحقیقات کرے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں یہ بغاوت ہوئی ہے غداری ہوئی ہے آرٹیکل چیک ٹوٹا آرٹیکل چیک توڑا گیا ہے آئین توڑا گیا ہے عمران خان صاحب آرٹیکل چیک مرتقب ہوئے اور ان کے ساتھی ان کو مشورہ دینے والے معاملت کرنے والے اور تحفظ فرام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں پھر اس میں بہت سے آ جائیں گے اس میں میں نام نہیں لے رہا جتنے بنی گالا یا وزیراعظم اس میں بیٹھ کر مشورے دے رہے تھے کہ یہ تحریک ادم اعتماد کو ہم رولنگ کے ساتھ اڑا دیں گے ہم تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہیں ہونے دیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے اس میں جتنے نام آپ کے سامنے پریس کانفرنسز ہیں ساروں نے پریس کانفرنسز کر کر کے کہا ہے کہ ہم آئین توڑیں گے ہم آئین توڑیں گے ہم آئین توڑیں گے اب اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین توڑا گیا ہے آئین سے بغاوت کی گئی ہے اور بطور پیپلز پارٹی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی آئین توڑنے کے حوالے سے ہو سکتی ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو توشا خان کہہ رہی ہیں توشا خان انہوں نے کہا جی توشا خان کہہ رہے ہیں کہ جی ساٹھ فیصد کابینہ جو ہے زمانت پر ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو زمانت پر آ گئے لیکن تمہاری پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ پکڑی جائے گی اور زمانت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر تو جھوٹے مقدمات بنایا گئے تھے تمہارے اوپر جو مقدمات بنیں گے وہ ٹھو ثبوتوں اور شواید کی بنیاد پر بنیں گے اور تمہیں جیل جانا ہوگا تو عمران خان صاحب کو ایک طرف پیپلز پارٹی جو گرفتاریوں میں یقین نہیں رکھتی جو کہتی ہے جو ہم انتقام میں یقین نہیں رکھتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے ہم نے نہیں چھوڑنا ہم آئین شکنی کو ہم معاف نہیں کر سکتے ہم نے آئین شکنی کی طرف جانا ہے عمران خان صاحب کو اندر کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا اچھا دوسری طرف بلاول بوزرداری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جو لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں وہی ساری باتیں جو میں آپ کو کئی بار اپنے وی لاغس میں گزارش کر چکا ہوا ہوں اس احلامیے سے پہلے بھی کہ کیا کیا ہونا ہے سی او ڈی پر رہ جانے والی چیزوں پر عمل درامت ہوگا سی او ڈی ٹو ہوگا تاکہ آئین کا جو حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے یا جو جو چیزیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں ان کا کوئی تدارک ہو سکے اور تحریک ادم اعتماد کے دوران یا ججز کا کنڈکٹ جو رہا ہے ہمارا تو وہ جوڈیشل اپنا وہ تو خیر اسی میں آ جائے گا سی او ڈی میں جوڈیشل اپنا پارلیمنی کمیشن کے ذریعے ججز کا تکرہ تو یہ ساری چیزیں بلاول پوروزرداری نے بتا دی لیکن الیکشن اصلاحات پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اصلاحات پہلے نعرہ لگتا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب اب ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات تو بلاول پوروزرداری کہہ رہے ہیں کہ جب اصلاحات ہوں گی تو عمران خان صاحب جو اپنا دھمکیاں لگا رہے ہیں کیا وہ اپنا گھرے لو ہم وہ گھرے لو میں سندھی میں آ گیا تھا لفظ نا خانہ جنگی خانہ جنگی سیویل وار کی ہم سندھی میں اس کو گھرو ویڑ کہتے ہیں تو وہ دماغ میں آ رہا تھا تو میں پس گیا تو خانہ جنگی کا کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو خانہ جنگی تو کوئی برداشت نہیں کرے گا نہ کچھ ہوگا عمران خان صاحب کو اگر زوم ہے کہ ان کی پاپولیٹی ہے تو ذرا اصلاحات ہمیں ہو لینے دیں ہماری اصلاحات کے بعد وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے انتخابات میں برابر کے مواقع ہوگی کسی کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا کہیں کسی کو عدالت ناہل نہیں کرے گی کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا اور کسی کو سہولت فرام نہیں کی جائے گی تو پھر آپ آئیے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ انتخابات کیا ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کتنے ہیں بلاول بٹو نے ایک دلچسپ بلا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک ادم اعتماد میں آپ کو ایک سو بہتر تھپڑ مارے تھے ایک سو بہتر ارکان نے آپ کو تھپڑ مار کر نکالا اب ہم عوام کے ذریعے انتخابات میں آم انتخابات میں آپ کو تھپڑ مار کر آپ کو نکالیں گے یہ سیاسی عمل سے اور دوسرا انہوں نے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو ایک مشورہ بھی دیا ہے جو میں نے کہی بار دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب پارلیمنٹ کا آپ کا گھر ہے پارلیمنٹ آپ کا میدان ہے یہی لڑو جو جنگ لڑنی ہے اپوزیشن لیڈر بنو اپوزیشن لیڈر بن کے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہو ایک سو تئیس عرقان آپ کے ساتھ ہے ایک سو تئیس عرقان کی اپوزیشن کوئی چھوٹی اپوزیشن نہیں ہوتی ایک سو تئیس عرقان کے ساتھ اگر آپ اپوزیشن کرو گے تو یہ حکومت چل نہیں پائے گی پارلیمنٹ میں آپ ان کو وہ پراپر جس کو کہتے ہیں آپ نکیل ڈال سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بلاول بٹو نے کہا کہ جی آپ آؤ پارلیمنٹ میں دوستانہ مشورہ دی اور انہوں نے کہا جی آپ آؤ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پھر آپ ہمیں ٹف ٹائم دو مقابلہ کرو پارلیمنٹ اسی سے مضبوط ہوگی اور آپ بھی اسی سے مضبوط ہوں گے ورنہ آپ عوام میں جاؤ گے سڑکوں میں جاؤ گے پارلیمنٹ سے پہلے ہی مسترد کی ہوئے ہو اور اس کے بعد عوام بھی آپ کو مسترد کر دیں گے آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے تو بارال جو ساری چیزیں وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف حالات اب اچھے نہیں ہیں جس طرح وہ اگریسیفلی جا رہے ہیں آگے تو حکومت اب اپنے پاؤں جمعے گی آہستہ آہستہ سعودی عرب کے دورے کے بعد نظر آ جائے گا کہ حکومت پاؤں جمعنا شروع ہوگی اور جیسے جیسے اپنا کام حکومت کرنا شروع ہوگی تو ویسے ویسے عمران خان صاحب کے گھرہ تنگ ہوتا جائے گا یہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد آ کر سی سی کی میٹنگ میں یہ کہنا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر پارلیمنٹ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے یا کاروائی کرنے پر غور کریں دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو تحقیقات کر کے ان کے خلاف کاروائی ہو تو پھر یہ سادہ بات نہیں ہے اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا عمران خان صاحب کے مشکل دن ابھی تک نہیں آئے تھے اب شروع ہوں گے نواز شریف صاحب کا سوال تھا بلاول بٹو زرداری سے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ نواز شریف صاحب خود کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ